الحمدللہ رب العالمين میری بھابی کو کینسر کی بیماری ہے اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور میں نے کینسر کے لیے کئی دفعہ اپنے درست میں وہ آیت لکھوائی ہے لیسا رہا من دور اللہ کا شفا وہ سن کے وہ دم کریں پڑھیں انشاءاللہ شفا دیں گے حقیقی خوشی جو ہے وہ گاڑی سے یا بنگلے سے یا نوکری سے حاصل ہوتی بلکل نہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے بنگلہ گر سکتا ہے نوکری چھوٹ سکتی ہے اس میں حقیقی خوشی کا حقیقی خوشی تو ایمان میں ہے قرآن میں ہے اتباع محمد مصطفیٰ میں ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کاروں والے اور گاڑیوں والے اور بنگلوں والے اللہ والوں کے دروازے پر پڑے ہوتے ہیں اصل دو عزت اور شان ان کی ہے جو اللہ کے بن گئے ہیں جن لوگوں کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں جیسے ڈش ہے یا ٹی وی اور گاڑ کربال نہ کریں تو بہتے رہے ہیں میرا شہر جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا حتی کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا بہرحال یہ تو باز اہمہ کے نزدیک تو کافر ہو جاتا ہے اور نکاہ بھی ختم ہو جاتا ہے یہ تو شکر ہے کہ امام بنیفہ فرماتے ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں لیکن تین جو میں جو متواتر چھوڑ دیں وہ منافق ہوتا ہے اس کی اصلا کے لیے یہی ہے کہ آپ دو رکعہ نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں باقی اللہ کے ہاتھ میں وہ چاہے ہدایت دیں چاہے نہ دیں انبیاء کے گھر میں بچے پیدا ہوئے اللہ نے ہدایت دیں گی حضر نو کا بیٹا دیکھیں کہ کافر ہو گیا ہمارے محلے میں دو مسجدیں تو بریلویوں کی ہیں ایک اہلِ حدیث کی ہے دو مدرسے بھی بریلویوں کے ہیں ایک مدرسہ جو ہے جمعہ پڑھاتا تھا وہ مسجد ابھی نئی بنی تھی کاری صاحب بتا نہیں اچانک کیا ہوا کہ مدرسے میں جمعہ پڑھانا شروع کیا باہر یہ وہ جانے ان کا کام جانے آپ جو بیدہ آتی ہیں ان کی مسجد میں نباد نہ پڑھا کریں باقی اہل حدیث کی مسجد میں پڑھا کریں کم سے کم اقیدت ان کا ٹھیک ہے نا اختلاف ہے تو اسی طرف ہے دین اور آمین میں باقی تو کوئی جگڑ نہیں